نمسکار دوستو آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم کلاس ٹینتھ آر بی ایسی سائنس اور سائنس کا جو ہش چیپٹر ہے بھوجن ایم مانو سواستے فوڈ اینڈ ہمن ہیلتھ تو اس چیپٹر کی ہم بات کرنے والے ہیں اس چیپٹر کے اندر جتنے بھی ایمپورٹیٹ کیوشن بورڈ ایک جام 2020 کے لیے بنتے ہیں وہ سبی کیوشن آپ کو کروائے جائیں گے اور ان کیوشنوں کے ساتھ ساتھ میں نے آنسر ہے وہ بھی پروائیڈ کروا رکھے ہیں تو میں آپ کو آنسر ہے وہ بھی کروائوں گا ساتھ میں اور تب تک کے لیے آپ نے یہ دی ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو پریس کر لے تو کریس کورس کی ہم بات کرنے والے ہیں کہ کریس کورس ہے وہ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے تو چیپٹر وائز آپ کا سٹیڈی ہوگا اور ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں سیر کریں تو کیوشن ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ کیوشن ہے آپ کا تمباکھو کل کے پادپ کا نام لکھئے یعنی جو تمباکھو ہے تمباکھو ہے وہ کس کل کا پادپ ہے کس کل کا پادپ ہے تو یہ کیوشن کے ادھے ہم بات کریں تو یہ سمپلی میٹری ایکزام 2018 میں آ چکا ہے سمپلی میٹری ایکزام 2018 میں آ چکا ہے name the family of tobacco plant name the family of tobacco plant یعنی جو تمباکھو ہے کون سی کل کا پادپ ہے تو تمباکھو ہے وہ آپ کے solenesi کل کا پادپ ہے تمباکھو کون سی کل کا پادپ ہے solenesi کل کا پادپ ہے تو اس کا انصر ہوگا solenesi کل یعنی tobacco is the plant of the solenesi family تو انگلیس اور ہندی دونوں میں ہیں available تو رکت چاپ ماپنے والے ینتر کا نام بتائیے یعنی question number two کے ادھے ہم بات کریں رکت چاپ ماپنے والے ینتر کا نام لکھیں اور یہ آپ کے board exam 2018 میں آ چکا ہے board exam 2018 میں آ چکا ہے رکت چاپ ماپنے والے ینتر کا نام لکھیں تو name the blood pressure messaging device name the blood pressure messaging device یعنی جو رکت چاپ ہے blood pressure ہے وہ کون سے ینتر سے ماپا جاتا ہے تو spionomenometer اس کا انصر کیا ہو جائے گا spionomenometer یا پھر رکت چاپی رکت چاپ ماپی یعنی spionomenometer blood pressure meter یعنی جو رکت چاپ ہے اس کو انگلیس میں بولتے ہیں blood pressure meter اور spionometer spionometer بھی آپ لکھ سکتے ہیں question number third کیا دھی ہم بات کریں تو question number third ہے آپ کے میرسمس روگ کے لکھ سن لکھیں یعنی جو میرسمس روگ ہے اس کے لکھ سن لکھنے ہیں اور پینے یوگے جل میں کون کون سے چار گن ہونے چاہیے یعنی ایک تو میرسمس روگی کے لکھ سن لکھنے ہیں اور ایک پینے یوگے جل میں کون کون سے چار گن ہونے چاہیے تو پینے یوگے جل ہے اس کے چار گن آپ کو لکھنے ہیں اور یہ سمبلیومیٹر ایجام 2018 میں آ چکا ہے آپ کا جو سمبلیومیٹر ایجام ہوگا تھا دو جر اٹھا رہا تو اس میں ایک کیوشن آیا تھا اب رائٹ دے سائمپوٹومیس آف میرسماس ڈیجیز ویچ فور پروپٹی سوڈ بھی پرجینٹ ان پوٹیبل باٹر اب جو پوٹیبل باٹر ہوتا ہے جس کو پینے یوگی جل کہا جاتا ہے یا پھر آسوت جل بولتے ہیں تو اس کے چیار گون بھی آپ کو لگنے ہیں تو سب سے پہلے ہم لکسن کی بات کرتے ہیں پروپٹیز کی ہم بات کرتے ہیں تو لکسن پروپٹیز جب پروٹین کے ساتھ پوسن میں ارجا کی کمی ہو جاتی ہے جب پروٹین کے ساتھ پوسن میں ارجا کی کمی ہو جاتی ہے تو میرسماس روگ ہو جاتا ہے اس روگ میں سریر سوکھ کر دربل ہو جاتا ہے یعنی کمجور ہو جاتا ہے اور آنکھیں ہیں وہ کانتی ہن اور اندر دھش جاتی ہے when there is a lake of energy in nutrition which with protein protein then مرسماس disease occurs in the disease the body becomes dry and weak eye are thin and sunken inside یعنی جو آنکھیں ہیں وہ اندر دھش جاتی ہیں کانتی ہن ہو جاتی ہیں اور شریر ہے وہ سوکھ کر کمجور ہو جاتا ہے اب پینے یوگے جل کی گون یعنی پینے یوگے یہ very very important question ہے دوستو board exam 2020 میں بھی آ سکتا ہے تو اس کو آپ کیا کرو گے لکھنا ہے آپ کو ساتھ ساتھ میں یعنی جو ہینڈ آپ کے جو آپ کے ہاتھوں سے جو آپ notes تیار کرو گے ان کو ساتھ ساتھ میں لکھو گے تو آپ کے لیے کافی profit والا کام ہوگا یعنی آپ کو اسے کافی profit ہونے والا ہے تو پینے یوگے جل کے کون کون سی گون ہونے چاہیے فیشٹ ہے جل میں آنکھوں سے دکھنے والے جو کن ہیں ونس پتی آدھی نہیں ہونی چاہیے یعنی جو جل ہے اس میں آنکھوں سے دکھنے والے جو کن ہیں ونس پتی آدھی نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر دوسرا گون ہے آپ کا جل کا جو ph ہے وہ سنتولیت ہونا چاہیے اور سودھ جل اداسن ہونا چاہیے اس کا پی اچ مان کتنا ہونا چاہیے سات یعنی جو آسود جل ہوتا ہے سودھ جل ہوتا ہے اس کا پی اچ مان کتنا ہونا چاہیے سات یعنی اس کو مداسین بولتے ہیں تیسرا جو گن ہے وہ ہے جل میں پریابت ماترہ میں اوکسیجن گلی ہوئی ہونی چاہیے یعنی جو جل ہے واتر ہے اس میں پریابت ماترہ میں اوکسیجن کی ماترہ ہونی چاہیے جو جو پروپٹیز یا گن ہے وہ ہے جل میں ہانیکارک سکھ سمجھیو ہونے چاہیے یعنی جل کے اندر ہانیکارک سکھ سمجھیو ہونے چاہیے اب انگلیس میں بھی میں نے اس کو لکھ رکھا ہے تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو کروا دیتا ہوں water should not have visible eye particles vegetarian second is pH of water should be blenched per water should have a neutral pH of 7 تیسرا ہے آپ کے adequate oxygen dissolved in water یعنی جو پانی ہے اس کے اندر oxygen کی جو ماترہ ہونی چاہیے گلی ہوئے ہونی چاہیے اور آپ کے water must contain harmful microbes اب اگلے question کے ادھے ہم بات کریں question number 4 ہے آپ کے اس میں 3 question آپ کے دیئے گئے ہیں اور یہ 3 question آپ کے board exam دو تارہ تارہ میں آ چکے ہیں وسانو جنیت کوئی دو روگوں کے نام لکھئے تو وسانووں سے کون کون سی روگ ہوتے ہیں second ہے تمباکھو میں پائے جانے والے alkaloid کا نام لکھئے تمباکھو کے اندر کون سا alkaloid پائے جاتا ہے تو اس کا نام لکھنا ہے تیسرا ہے آپ کے تمباکھو چبانے سے ہونے والی دو حانیاں لکھیں تو تمباکھو چبانے سے دو ہونے والی حانیاں لکھیں تو یہ very very important question ہے دوستو اس کو آپ اچھے طریقے سے تیار کریں انگلیس میں بھی میں نے اس کو convert کر رکھا ہے انگلیس میں بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں سمجھا دیتا ہوں write to names for viral disease viral disease کیا ہوتی ہے وسانو جنیت جو بیماری ہوتی ہے بھی ہے آپ کے named alkaloids found in tobacco یعنی جو تمباکھو ہے اس میں پائے جانے والے alkaloid کا نام لکھنا ہے تیسرا ہے آپ کے write to loss due to achieving tobacco یعنی تمباکھو چبانے سے کون کون سی ہانیاں ہوتی ہے کوئی دو ہانیاں آپ کو لکھنی ہے اب جو first question تھا وسانو جنیت کوئی دو روگوں کے نام لکھئے تو وسانو جنیت کوئی دو روگ کون کون سے ہیں ایک تو ہے hepatitis اور ایک ہے آپ کا inflasia یعنی جس کو flu بولتے ہیں کیا بولتے ہیں flu تو اس کا دوسرا نام بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں flu چھوٹا ہے سوٹ ہے hepatitis ہے ایک تو وسانو جنیت بیماری اور دوسری ہے inflasia یعنی flu اور جو second percent ہے بے کا تمباکھو میں پائے جانے والے الکیلویڈ کا نام لکھئے تو تمباکھو میں کون سا الکیلویڈ پائے جاتا ہے nicotine کون سا پائے جاتا ہے nicotine تو یاد رکھنا سبھی ساتھی nicotine تیسرا جو question ہے تمباکھو چبانے سے ہونے والی دو ہانیاں تو تمباکھو چبانے سے ہونے والی دو ہانیاں ہیں آپ کی وہ بھی میں کروا دیتا ہوں first ہے آپ کے موہ جیب گلے و فیبروں کا cancer ہونا second ہے دھمنیوں کی دیواروں کے موٹا ہونے سے رکت داب ہوا ہردے اسپندن در میں وردی ہونا یعنی lungs cancer in the mouth tongue and throat increased blood pressure and heart pleasant rate due to thinking of arterial walls تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں next question ہے question number 5 جو اب question آئیں گے یہ بھی آپ کے very very important ہے ان کا زیادہ چاند سے آپ کے board exam میں آنے گا 2020 میں naru rog naru rog کا دوسرا نام ہے bala اور اس کے rog zanak کا نام لکھنا ہے name the way the gone of naru rog یعنی bala تو یہ board exam 2019 میں آ چکا ہے اور اس کا answer کیا ہوگا dracon culis medinances dracon culis medinances انگلیس میں بھی میں نے اس کو لکھ رکھا ہے six number کا جو question ہے وہ آپ کے گھٹکا چوانے سے ہونے والے rogوں کے نام لکھئے یعنی جو گھٹکا چوانے ہیں انہیں کون کون سے rog ہونے کی سمبابنہ ہوتی ہیں name the disease cast by chaving گھٹکا تو گھٹکا چوانے سے کون کون سے rog ہوتے ہیں تو یہ board exam 2019 میں پوچھا جا چکا ہے اور اس بار بھی اس question کے 100% chance ہے sub mucus fibrosis sub mucus fibrosis next question ہے question number 7 یہ question number 7 کی ادھی ہم بات کریں تو یہ board exam 2020 کے لیے very very important question ہے سوست شریر کا سامانے رکھت چاپ کتنا ہوتا ہے سوست شریر کا سامانے رکھت چاپ کتنا ہوتا ہے what is the normal blood pressure of a healthy body تو کتنا ہوتا ہے سوست شریر کا سامانے رکھت چاپ 120 پر 80 mm mm کا ممی میٹر ہوتا ہے اور question number 8 کی ادھی ہم بات کریں تو یہ very very important question ہے دوستو سویس ساتھیوں کو یہ question اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے cold drinks کا ہمارے شریر پر پڑھنے والے دوسر پر بھاو لیکھئے یعنی cold drinks جو تھنڈے پیپردار تھے ان کا ہمارے شریر پر کون کون سے دوسر پر بھاو پڑتے ہیں تو ہمیں لکھنے ہیں write the side effect of cold drinks on use تو cold drinks کے نرمان کے سامنے اس میں فاسپوری کمل ڈالا جاتا ہے یعنی جو cold drinks کا جو جب نرمان کیا جاتا ہے فیکٹریوں کے اندر اس کو بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر کون سا عمل ڈالا جاتا ہے فاسپوری کمل ڈالا جاتا ہے جو دانتوں پر سیدھا برباب ڈالتا ہے اور اس میں لوہ تک گلانے کی چھمتہ ہوتی ہے تو اس میں لوہ تک جوانے کی یعنی گلانے کی چھمتہ ہوتی ہے تو یہ آپ سبھی ساتھیوں کو یہ میں نے اس کو answer کو ایک دم short بنا دیا ہے تو سبھی ساتھیوں کو یاد ہونا چاہیے سبھی ساتھی اس کو لکھیں گے ساتھ ساتھ میں یہ دی آپ نوٹس کی طرح تیار کروگے تو آپ کو اچھا رہے گا آگے بھی ہے cold drinks والا جو answer ہے cold drinks میں 0.4 pps سیسا ڈالا جاتا ہے جو مستسک اور گردے کے لئے کیا ہے گاتک ہے اس میں میلی کوفین کی ماترہ اینندرہ اور سیردرد کی سمجھ اتپن کرتی ہے یعنی cold drinks ہے اس میں 0.4 pps سیسا ڈالا جاتا ہے جو مستسک اور گردے کے لئے کیا ہوتا ہے گاتک ہوتا ہے اور اس میں جو میلی کوفین کی جو ماترہ ہے وہ اینندرہ اور سیردرد کی سمجھ سیسا کو کرتی ہے اتپن at the time of manufacture of cold drinks phosphoric acid in the teeth it has ability to smear iron cold drinks contain 0.4 pps lead which is fatal to the brain and kidney volume chest insomnia and head edge problems یعنی اینندرہ اور سیردد کی سمجھ سیہ اتپن کرتی ہے تو دوستو جیدی آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دھنی واد